اسلام علیکم سب کیسے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم اچھا میں ویڈیو بنا رہا ہوں جو لوگ پاکستان سے باہر بیٹھے ہوئے ہیں وہ اپنے رشتہ داروں کو یا اپنے گھر والوں کو کسی کو بھی حج پہ بھیجنا چاہتی ہیں جو اس وقت پاکستان میں سکیم نکالی گئی ہے کہ جو فارن ریمیٹنس بھیجتی ہیں ان کے لیے جو ففٹی پرسنٹ کوٹا ان نے بولا ہے کہ وہ لوگ جو پہلی آئیں گے پہلے پائیں گے تو پیسے بھیجنے کیسے ہیں پیسے بھیجنے کا طریقہ کیا ہے تو میں یقین جانے ہیں جو پورا دن اسی پہ لگا رہا ہوں کہ کیسے پیسے بھیجنے ہیں تو وہ سمجھ نہیں تھی آرہی کس طرح بھیجنے ہیں کیسے اکاؤنٹ میں بھیجنے ہیں کیسے بھیجنے ہیں وغیرہ وغیرہ تو اس سب کے بعد اینڈ پہ مجھے جو سمجھ آئی ہے وہ یہ ہے کہ آپ نے جو پیسے ان کو بھیجنے ہیں وہ ٹیلی گرافی ٹرانسفر کے تھرو بھیجنے ہیں یعنی کہ ٹی ٹی کروانے ہیں نہ کہ ایسے ہی کسی اکسین سے جا کے یا بینک میں جا کے ان کے اکاؤنٹ میں جو گورمنٹ اکاؤنٹ نمبر ہمیں دے رہی ہے ان میں ڈیپوزٹ کروانے ہیں ان میں ٹرانسفر کروانے ہیں تو اب ٹی ٹی یا ٹیلی گرافک ٹرانسفر کروانے کے لیے آپ کا اکاؤنٹ ہونا لازمی ہے کسی نہ کسی بینک میں جیسے کہ ابھی دبائی میں میں ہوں اور میرا دبائی میں جو بینک ہے وہ ریک رینک ہے ریسل ہے میں بینک ہے اس میں سے میں نے اب پیسے جو پاکستان نے جو اکاؤنٹس دیئے ہیں ان میں میں نے ٹرانسفر کرنا ہے اور میں ٹ ایم سی بی بینک میرے پاس ہے اگر آپ کے پاس ادھر آپ کے رشتہ داروں کو جنہوں کو پیسے بھیج رہے ہیں ان کے پاس جو بینک ہے نیئر بینک یعنی کہ یو بیل ہے یا ایم سی بی بینک ہے وہ پوری لسٹ آپ کو میں دکھا رہا ہوں سکرین کے اوپر یہ جو بینک ہیں ان میں آپ بھی سکتے ہیں ان کے اکاؤنٹ نمبر ہیں ان کے سویفٹ نمبر ہیں ٹھیک ہے آپ نے اپنے بینک میں جانا ہے ادھر یعنی کہ جس کنٹری میں آپ ہیں میں ہوں ریک بینک کے لیے پاک دوبئی میں ہوں میں ریک بینک گیا ادھر سے ان لوگوں نے مجھے بتایا کہ یہ ٹی ٹی کا فارم ہے یہ آپ نے فیل کرنا ہے پھر لے کے آنا ہے تو ہم آپ کے پیسے آپ کے اکاؤنٹ میں سے اس اکاؤنٹ میں ٹرانسفر کر دیں گے وہ میں آپ کو بتا رہا ہوں جو بھی بینک ہوگا فارم تو تقریباً سیم سیم ہی ملتے جلتے ہی ہوتے ہیں تو ریک بینک کا میں آپ کو فارم فیل کرنا بتا رہا ہوں دوسرے بینک کے بھی ایسے ہی ہوں گئے آرموست سیم ہی ہوتے ہیں اس کے علاوہ باقی تو ساری آپ کے پاس انفرمیشن ہوگی کہ آپ نے کتنے ڈالر بیجنی ہے کتنے پیسے بیجنی ہے کنٹری میں یعنی کہ جو گورنمنٹ کے اکاؤنٹ ہیں ان میں کتنے پیسے بیجنی ہے جیسے کہ چار ہزار تین سو پچیس ڈالر ہم میں نے ادھر دوبئی سے بیجنے ہیں ٹھیک ہے اپنے ایک پرسن کے لیے ہیں ٹھیک ہیں اور کوشش کیجئے کہ اگر آپ نے دو بندوں کے لیے بیجنی ہے تو دو ٹرانزکشن ہو تین بندوں کے لیے بیجنی ہے تین ٹرانزکشن ہوں اور تین آپ کو سوویسٹ کورڈ ملیں گے ایک بندے کے لیے بیجیں گے تو آپ کو ایک سویسکنott ملے گا جو ایدھر آپ جب بینک سے ٹی ٹی کرمائیں گے اس وقت وہ آپ کو دے دیں گے تو وڈے ٹی ٹی کروانے کے بعد جو آپ کو کورڈ ملے گا وہ آپ نے اپنے رشتہ دار کو دینا ہے پاکستان میں پھر وہ ادھر جو فائل جمع کروائیں گے ادھر اپلیکیشن اس کے ساتھ پھر وہ سویفٹ کونٹ لگے گا وہ کوڈ اس کے ساتھ لگے گا تو اب تو میں فارم فیل کرنا بتاتا ہوں کہ کیسے فارم فیل کرنا ہے آپ نے یعنی کہ فارم کے اوپر آپ نے کیا کیا لکھنا ہے کیسے کیسے لکھنا ہے کدھر کدھر لکھنا ہے وہ ساری ڈیٹیل میں آپ کو بتا رہا ہوں سب سے پہلے تو آپ گوگل میں جائیں آپ نے جس بینک میں اپنے پیسے بیجنے ہیں اس بینک کو آپ سرچ کریں ساتھ میں لکھیں ٹیلی گراپی ٹرانسفر فارم تو آپ کے پاس وہ فارم اوپن ہو جائے گا پی ڈی ایف کی شکل میں تو فارم آپ نے ڈانلونڈ کر لینا ہے اور اس کو فیل کرنا ہے ہو سکتا ہے کہ کچھ بینک آپ کو مینویل فارم دیں کہ آپ مینویلی بھی فیل کر سکتے ہیں تو وہ بھی آپ نے ایسے ہی فیل کرنا ہے ان کو فیل کرنا ایزی ہوگا میں آپ کو یہ بولوں گا کہ آپ لیپ ٹاپ پہ ہی اس کو فیل کی جائے گا ٹھیک ہے ابھی ہماری یہ ریک بینک کی ویب سائٹ اوپن ہو چکی ہے یہ میں اپنا فارم ڈانلوڈ کرنے لگا ہوں الیکٹرونکس فارم ٹرانسفر ٹھیک ہے جو میں نے اپلیکیشن دینی ہے اپنے پیسے ٹرانسفر کرنے کے لیے ٹھیک ہے یہ میں نے فارم ڈانلوڈ کر لیا اور اوپن کر لیا ٹھیک ہے سب سے پہلے اوپر میں نے اکاؤنٹ نمبر لکھنا ہے اور اپنا نام لکھنا ہے کیونکہ جو میرا اکاؤنٹ ہے نا ریک مینک میں اس کا نام لکھنا ہے ٹھیک ہے اور پھر آپ نے ساتھ میں اپنا اکاؤنٹ لکھنا ہے جس اکاؤنٹ میں آپ کے پیسے ڈیڈیکٹ ہونے ہیں اس کے بعد آپ نے جو کرنسی سیلیکٹ کرنی ہے وہ یو ایس ٹی کرنی ہے کیونکہ ہم نے ادھر پیسے جو بیجنی ہیں وہ ڈالرز میں بیجنی ہے کسی اور کرنسی میں بیجنی ہیں ایدھر تو ہمارے اکاؤنٹ میں کوئی بھی کرنسی پڑی ہوئی ہے دیرون پڑے ہوئے ہیں سبڑی ریال پڑے ہوئے ہیں لیکن ہم نے بیجنے تو ادھر ڈالرز میں ہے تو اس لئے ہم نے کرنسی اپنی ڈالرز میں ہی سیلیکٹ کرنی ہے اس کے بعد ہم نے کتنے ڈالر ادھر بیجنی ہے وہ امونٹ لکھنی ہے ٹھیک ہے جیسے چاہزار تین سو پچیس ڈالر میں نے ادھر بیجنی ہے گورنمنٹ کے اکاؤنٹ میں تو وہ لکھنے ہیں اس کے بعد آپ نیچے بینیفیشری میں آ جائے ادھر آپ نے جو اکاؤنٹ ٹائٹل ہے جو گورنمنٹ نے ہم کو دیا ہوا ہے حج کا وہ لکھنا ہے جیسے کہ حج کلیکشن دو ہزار تئیس ایم او آر اے یہ گورنمنٹ نے ہم کو آلڑی دیا ہوا ہے یہ ہم نے لکھنا ہے اور نیچے آئی بی این نمبر لکھنا ہے یہ آپ نے میکشور کرنا ہے کہ آپ کے پاس کونسا بینک ہے آپ نے پاکستان کون سے بینک میں پیسے بیجنی ہے کون سے بینک کے ثرو آپ اپنی حج کا پراسس کمپلیٹ کروارہی ہیں میں ایم سی بی بینک کے ثرو کروارہا ہوں تو ایم سی بی بینک کا لکھ رہا ہوں ٹھیک ہے پھر اس کے بعد دیچے آ جائے ہیں جو ایم سی بی بینک جس بینک میں آپ پیسے بیج رہی ہیں یو بیل بینک ہے یا ایم سی بی یا جو بھی بینک ہے اس کا اپنے پرانچ کوڈ ادھر سے پوچھ لینا ہے ٹھیک ہے کس برانچ میں یہ اکاؤنٹ جو گورنمنٹ نے دیا ہوئے یہ کس برانچ کا اکاؤنٹ ہے تو وہ برانچ کوڈ ادھر لکھنا ہے جیسے ایم سی بی کا زیرو سکس ون تھری ہے یہ برانچ اسلام آباد ہے لیکن میں نے اپنا پاسس پورا جتنا بھی کروانا ہے وہ گجرات سے کروانا ہے ٹھیک ہے لیکن یہ برانچ جو ہے یہ ایم سی بی بینک نے جو اپنا اکاؤنٹ ڈیل دی ہوئی ہے یہ اسلام آباد برانچ ہے ٹھیک ہے اس لئے میں اس برانچ کا کوڈ لکھ رہا ہوں جس برانچ میں یہ پیسے جانے ہیں ٹھیک ہے نیچے اسلام آباد ہم نے سیلیکٹ کرنا ہے پنجاب اور پاکستان سے بجھ رہے ہیں پاکستان ٹھیک ہے اب نیچے آ جائیں جو سب سے ضروری چیز سویفٹ کوڈ جو بینک کوڈ ہے وہ بھی گورنمنٹ نے ساتھ میں جو جتنی بھی ریٹیلز ہیں ان کے ساتھ سویفٹ کوڈ بھی دیئے ہوئے ہیں یہ کوڈ آپ نے اس میں لکھنا ہے ٹھیک ہو گیا جی اب یہ اب جس بینک میں پیسے بیجنے ہیں آپ نے جس بینک کے دور اپنا حاج کا پرائیسر کروا رہے ہیں اس بینک کا آپ نے آئی بی این نمبر دینا ہے وہ بھی آئی بی این نمبر گورنمنٹ نے ایشو کیا ہوا ہے ٹھیک ہے وہی سیم آئی بی این نمبر آپ نے ڈالنا ہے اب اس بینک کی جو برانچ ہے وہ کونسشتی میں ہے اسلام آباد میں ہے تو ہم نے اسلام آباد سیلیکٹ کر لینا ہے اسلام آباد لکھ لینا ہے ٹھیک ہے اس کے بعد جو ساتھ سے ضروری چیز ہے وہ آل چارجز ٹو مائی آور اکاؤنٹ کرنے ہیں آپ کے تاکہ آپ کے جو آپ نے امونٹ اوپر چارہزار تین سو پچیس ڈالر لکھی ہے جو گورنمنٹ کی ریکوائر ہے وہ پوری ان کے پاس جائے بینک کے کوئی بھی چارجز ہوں گے وہ آپ سے ہی کٹ ہوں کیونکہ پاکستان میں بھی جو بینک ہے یا کسی میڈل میں کوئی بینک آ رہا ہے یا جو آپ کا بینک ہے وہ جو بھی چارجز لے رہے ہیں وہ آپ کے اکاؤنٹ میں سے ہی لیں نہ کہ جو ادھر پیسے پہنچ رہے ہیں ان میں سے لیں جو چارہزار تین سو پچیس ڈالر آپ ادھر بھیج رہے ہیں اگر ان میں ایک پینی سنٹ بھی کم ہوا تو آپ کا پروسس حج کے لیے نہیں ہوگا وہ رک جائے گا اس لیے میک شور کرنا ہے جس بینک کے طرح پیسے بھیج رہے ہیں ان کے ساتھ شور کرنا ہے کہ جتنے بھی چارجز ہوں گے وہ میرے اکاؤنٹ سے نکلیں جس چارہزار تین سو پچیس جس بینک میں آپ پہنچ رہے ہیں وہ ڈالر اتنے پہنچنے جائے گیے نیکس یہ بھی بہت ضروری ہے جو پرپس ہے پیمنٹ کا آپ کس پرپس کے لیے کر رہے ہیں آپ حج پرپس کے لیے کر رہے ہیں کیونکہ اگر ہم ابھی پیسے بھیجنے کے لیے ویسے بینک میں جاتی ہیں تو ہم ہوم میٹینیس ہوم جوز یا بردر ایجوکیشن وغیرہ وغیرہ ان کے لیے بھیجتی ہیں لیکن ابھی آپ نے میک شور کرنا ہے کہ آپ حج کے لیے ہی پیسے بھیج رہے ہیں اور اوپر آپ نے لکھوانا ہے سپانشیر سکیم فار حج ابھی پھر اس کے ساتھ ہی جو پرپس ہے اس کے نیچے ہی آپ نے جس بندے نے حاج پہ جانا ہے اس کا آئی ڈی کار نمبر اس کا نام اور اس کا کونٹیکٹ نمبر بھی لکھنا ہے لازم اور پرپس تو آپ نے ہنڈر پرسنٹ شور کرنا ہے کہ حاج کے لیے بیج رہی ہیں اور دوسرا آل چارجز آپ اپنی طرف سے کریں گے تھرڈ سویفٹ کوڈ وغیرہ پھینکی آپ کی ڈیٹیلز کمپلیٹ اچھی ہونی چاہیے بلکل ٹھیک ہونی چاہیے اس کے بعد یہ کمپلیٹ ہونے کے بعد ایک دفعہ اپنے اکاؤنٹ ڈیٹیلز اپنے جو آپ بھیج رہے ہیں جس اکاؤنٹ میں پیسے وہ اکاؤنٹ سب کچھ ایک دفعہ ری چیک ضرور کریں اس کے بعد پرنٹ نکالیں سگنیچر کریں اپنے بینک میں لے کر جائیں اور ان کو پیسے ٹرانسفر کرنے کے لیے بولیں اور پھر ان کو ادھر فیزیکلی بولیں خود بولیں کہ جتنے بھی چارجز ہیں وہ ہماری طرف سے کٹ ہونے چاہیے بینک یعنی پاکستان بینک کی طرف سے کٹ نہیں ہونے چاہیے اس کے بعد جب وہ آپ کا پروسس کمپلیٹ کرتیں گے تو آپ کو وہ ایک ریسیب دے دیں گے جس کے اوپر سویفٹ کورڈ لکھا ہوگا ٹرانزکشن آئیڈی ٹرانزکشن کورڈ لکھا ہوگا جس سے آپ کے پیسے پاکستان پہنچ رہے ہیں پھر وہ پیپر جو ہے وہ آپ نے اس کا پرنٹ اس کی فوٹو اس کو سکین کر کے پاکستان بھیج جنی ہے اپنے رشتے دار کو جو حج کے لیے جا رہے ہیں تو پھر وہ اس کو ساتھ میں اپنے ڈاکومنٹس کے ساتھ اٹیچ کر کے تو پھر جس بینک میں بھیجے ہیں آپ نے پیسے اس بینک میں وہ جمع کر دیں گے تو انشاءاللہ آپ ایک دن آپ کے رشتے دار حج کے لیے ادھر پہنچے ہوں گے آپ کے لیے اور میرے لیے دعا کر رہے ہوں گے